تحریکن صاف حکومت کو اس وقت پہشمانی کا سامنا کرنا پڑا جب انٹرپول یا انٹرنیشنل پولیس نے اس کی درخواست صورت کرتے ہوئے برطانیہ مقیم سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ انٹرپول نے اپنی تحقیقات میں اسحاگڈار کے خلاف حکومت پاکستان کے فراہم کردہ شواہد کو غلط قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی اسحاگڈار کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سسٹم میں ان سے متعلق تمام ڈیٹا بھی حضف کر دیا ہے۔ انٹرپول نے حکومت پاکستان کے درخواست پر سابق وفاقی وزیر خزانہ اور سابق سینیٹر اسحاگڈار کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ انٹرپول کے جنرل سیکرٹیریٹ نے انٹرپول کے تمام نیشنل سینٹرل بیوروز کو اطلاع دی ہے کہ وہ اپنے سسٹم سے اسحاگڈار کے بارے میں تمام ڈیٹا حضف کر دیں۔ اس طرح اسحاگڈار کو اس بات کا کلین سیٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ انٹرپول کے نوٹس پر نہیں ہے۔ انٹرپول کے ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ حکومت پاکستان نے وفاقی وزیارت داخلہ کے توسط سے انٹرپول سے سابق وزیر خزانہ جو اندنوں لندن میں مقیم ہے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنے کے درخواست کی تھی۔ لیکن انٹرپول نے اسحاگڈار کی جانب سے جمع کر آئے گئے شواہد کی جانت پرتال کے بعد یہ درخواست مصرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انٹرپول نے اسحاگڈار کو خط کے ذریعہ مطلع کیا ہے کہ وہ کسی ریڈ نوٹس کے تحت مطلوب نہیں۔ انٹرنیشنل کریمنل پولیس آگنیزیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ثابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاگڈار انٹرپول کے نوٹس پر نہیں ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق فرانس کے شہر لیون میں انٹرپول کے جانرل سیکرٹیریٹ کے قانونی امور کے دفتر نے سیٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اسحاگڈار کے حوالے سے فائلیں حضب کرنے کا فیصلہ انٹرپول کی فائلوں کے کنٹرول سے متعلق کمیشن کے ایک سو نوے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ ایک سرکاری پیپر میں کہا گیا ہے کہ اپنے سامنے موجود شواہد کا جائزہ لینے کے بعد کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جس ڈیٹا کو چیلنج کیا گیا ہے مرہ وجہ قوانین پر عمل درامت کے حوالے سے اس پر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ جن کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ڈیٹا کو انٹرپول انفرمیشن سسٹم میں برقرار رکھنا انٹرپول کے قوائد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے انہیں حضف کر دیا جانا چاہیے۔ انٹرپول کے جنرل سیکرٹیریٹ نے انٹرپول کے نیشنل سینٹرل بیورو کو کمیشن کے فیصلے سے مطلع کر دیا ہے۔ انٹرپول نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس آگڈار کے معاملے میں انٹرپول کے ذریعے تمام انٹرنیشنل تعاون انٹرپول کے آئین اور قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سرکاری ویپرز کے مطابق انٹرپول کے جنرل سیکرٹیریٹ نے تمام انسی بیز کو سسٹم سے اس آگڈار کا ڈیٹا حضف کر کے اپنے نیشنل ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرنے کا کہا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انٹرپول کی معلومات تک رسائی رکھنے والے تمام قومی اداروں میں ایسا ہی کیا جائے۔ بخبر ذرائع کے مطابق سابق سینٹر اور فاقی وزیر خزانہ اس آگڈار نے انٹرپول اور برطانوی حکام کو اس بات کے ثبوت فراہم کر دیئے ہیں کہ ان کا نام نہ تو پینامہ لیکس میں موجود ہے اور نہ ہی بیس اپنے سن دوہزار سترہ کے سپرم کورٹ کے فیصلے میں۔ اس آگڈار نے حکام کو بتایا کہ پینامہ پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سپرم کورٹ کو دیئے ہوئے مینڈٹ سے تجابس کرتے ہوئے سپرم کورٹ میں ایک جھوٹی اور بے بنیاد رپورٹ پیش کی۔ جس میں کہا گیا کہ اس آگڈار نے سر انیس سو اکاسی سے سن دوہزار ایک تک گزشتہ بیس سال کے ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے۔ اس میں ان بڑے فلاحی اتیات کے قانونی ہونے اور پاکستان میں چھ سال کے عدم موجودگی کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس آگڈار نے حکام کو بتایا کہ انہوں نے تیس جن سن دوہزار سترہ تک گزشتہ چونتی سال کے دوران کبھی بھی ٹیکس گوشوارے جمع کرانے سے گریز نہیں کیا۔ مزید براہ جی آئی ٹی نے یہ حقیقت بھی چھپائی کہ نیب کے پاس اس آگڈار کا بائیس سالہ ٹیکس ریکارڈ موجود ہے اور نیب نے ستمبر سن دوہزار سولہ میں تفتیش بند کرتی تھی اور انہیں کلیرنس لیٹر جاری کر دیا تھا۔ اس آگڈار نے انٹرپول کے حکام کو بتایا کہ جی آئی ٹی نے سپرین کورٹ کو گمراہ کر کے ان کے خلاف آمدنی سے زیادہ اساسے رکھنے کے الزام میں ریفرنس دائر کرنے کی اجازت حاصل کر لی جو کہ ان کے معاملے میں سپرین کورٹ کو گمراہ کرنے اور انصاف کی راہ رکنے کے مترادف ہے۔ ذرائع کے مطابق اس آگڈار نے حکام کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے جس پر انٹرپول نے تحقیقات کے بعد انہیں کلیر کر کے کلین چٹ دے دی ہے۔